اللہ کیا اسلام کی حدیث ہے انہیں ایک عورت کا فتن مال کا فتن پرانا کہ فتاق الدنیا فتاق النساء فإننا أولا فتنہ لبنی اسرائیل اکانا فننساء دنیا سے بچا یہ مال کی محبت مال کی فرد کی تھی اور عورت سے بچا عورت کی فتنے سے بچا کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کے تعلقی سے تھی یہ فتنہ بھی چاروں طرح مال کی محبت کا عورت کی محبت کا اولاد کی محبت کا اس میں اگر ہم نجائز داخل ہو جائے وہ نجائز قبول کر لیں تو پھر یہ دنوں کی سیاہی کا باعث ہوگا اور دین سے دونی کا باعث ہوگا پھر اس حدیث نے وعدے کیا ہے کہ فتنوں کا انجام بڑا بھیانت اور بڑا حولنا ہے اس لئے اس بات کی معلوم سب کو ہونی چاہیے جب کس طرح مستضاد یہ ہے جب فتنے وقوب حدیر ہوتے ہیں تو اچھے اچھوں کی عقل ماؤف ہو جاتی اچھے اچھے لوگ اپنے عقل گم کر بیٹھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو موسیٰ عشق مسلم کی روایت سے ایک حدیث ہے جب نبیر اسلام نے ایام حرج کا دکھر کیا قدر و غارت کری گیا ایام اور یہ ایک فتنہ بڑا حولناک ہوگا ابو موسیٰ عشق نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر سال تخریم ستر ہزار کفار کو قدر کرتے ہیں تو کہ ان دنوں اس سے زیادہ کفار قدر ہوگی انہاں کہا وہ موسیٰ عشق یہ ایام حرج جائیں ان میں کفار قدر نہیں ہوں بلکہ یا قدر بڑا 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 تم ایک دوسرے کو قدر کرو مسلمان مسلمان کو قدر کرو وہ موسیٰ عشق متعجب ہوگی اور آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اقل کہاں ہو مسلمانوں کی اقل کہاں ہو تو رسول اللہ از اندیشان فرمایا کہ اس دور مسلمان میں اقل گم کر چکے ہو اقل سے بلکل پیدر اور بلکل خالی ہوگی تب ہی تو یہ قدر و غانتگری کا فتنہ کیونکہ بڑا بھیانہ کیا اور بڑے برے قدائج کا باعث ہے جا سکے آگے ہم پڑیں گے تب ہی تو یہ فتنہ جو ہے واقع ہوگا اور قائم ہوگا اس حدیث سے واقع ہوا کہ جب فتنوں کی جلغار ہوتی ہے تو اچھے اچھے لوگا اپنی اقل تک گم کر دیتے محدشی نے باب قائم کی باب ذہاب الاخل اندالفتن یعنی فتنوں کے وقت اقل کا چلے جانب اقل کا گم ہو جانب کیونکہ نبیر اسلام کی وفات یہ بڑی آزمائیس تھی عمد کیلئے اور امیر عمر جیسے انسان نے تلوار نکالی کہ جو یہ کہے کرنا کہ بین امبر فوض ہوگے اس کو قتل کرو یعنی بات ان کے ذہن سے نکل گئے کہ اللہ کے بین امبر پر بھی موت واقع ہو سکتی اور بعض صاحبوں نے کہا ہم مان تو لیتے ہیں ہم فوض ہوگے لیکن ہم دعا زدہ ہو کر آئیں گے کچھ کام ابھی ہونے باتیں ہیں اور وہ آپ ہی نے کرنے ہیں تو چھے چھے لوگوں کی اقل جو ہے وہ بخصی طور پر ماؤف ہو جاتی ہے جس کا مانا یہ ایک فتنہ اس باب کا اچھی طرح ہمیں تعالف اور مارکت ہونی چاہیے اور چونکہ ہمارا تعلق ایک دعوتی محنان سے ہے تو ہم اپنے سامعین کو فتنوں سے لمحہ میں لمحہ آگاہ کرتے ہیں